اب خیر کو فروغ دینا نیکی کو فروغ دینا بھلائی کو بڑھانا فرمایا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے افراد کی ڈیوٹی ہوگی ان کے ذمہ ہوگا کہ وہ نکلیں ہلکے ہوں یا بھاری ہوں آزردہ خاطر ہوں یا خوشحال ہوں ہر حال میں ان کے اوپر یہ لازم ہوگا کہ وہ خود نکلیں اگر خود نہ نکل سکیں ان کے لیے امکان نہ رہے کہ تمام کے تمام افراد اس دعوت کو لے کر نکلیں تو فرمایا تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے اگر بستی کی سطح پہ ہو تو بستی کی سطح پہ اگر ایک ملک کی سطح پہ ہو تو ملک کی سطح پہ تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے ایسی جو وہ فریضہ سر انجام دے جو فریضہ اللہ تعالی نے میری امت کے سپرد کیا ہے اور وہ فریضہ کیا ہے تعمرون بالمعروف نیکی کا حکم کرو و تنہونا عن البنکر اور برائی سے رکو لوگوں کو